مرسائکل کے وہ تمام جگار جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اتنے خطرناک کہ اچھا والا میکانک بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے ان تمام جگار کو کس طرح ختم کریں گے اور نئی چیز کس طرح لگائیں گے ایک میگنٹ کی سیل کس طرح ایک میکانک الٹی ڈال کے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو آپ کس طرح پراپر لگائیں گے یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے یہ آئل گیج سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا اوپر کا ایڈ نہیں ہے جس سے ہم پکڑ کے اس کو کھولتے ہیں پلاس کی مطلب سے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کیا اس کو کھولنے کی مگر ان سے بھی نہیں کھولا تو پھر ان کو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ انہیں دیکھیں آپ کے سامنے ایسار پر آتھرہ کھلی ہیں اور ان سے یہ نہیں کھول رہا اور ان کو جب میں یہ نیو آئل گیج لا کے دوں گا اور اس کو وہ آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور جو پرانے والی خراب ہے اس کو کھولنے کا طریقہ بھی بتائیں گے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ طریقہ کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا چونکہ یہ چیزیں کوئی بھی نہیں دکھاتا اور اس طرح کی جوگار دیکھ کے بندہ پرشان ہو جاتا ہے تو استاد سے ہی معلومات لیتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح کھولیں گے ہم اس کو پہلے پلاس کے ساتھ کھولتے ہیں کیونکہ یہ پکڑنے والی جگہ تو بالکل ٹوٹی ہے یہ نہیں یہ اب ہلکی ہلکی اس کو پلاس کے ساتھ یا تھوڑی کے ساتھ چوٹ ماریں گے آج سا سا کھولے گی کیونکہ اگر یہ انجن ہوتا تو یہ گیج ہو سکتا ہے ٹوٹ کے اندھر بھی چلی جاتی تو یہ اب پیچکس کی چوٹ کے ساتھ میں نے آج سا سا یہ کھول دی ہے اب کھولنے کے بعد اب ہمیں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں کچھ اس کا مو ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں پکڑ سکوں کہیں سے اور نئی گیج کو دیکھو اس میں اس کا مو ہے یہاں سے آرام سے یہ پکڑی جائے گی اور یہ یہاں سے پہ ٹیٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے یہ آئل گیج کا آپ نے جگار چیک کر لی کہ سلام نے اس کو کھل ہے تو نیکس دیکھتے ہیں یہ استاذ جی یہ آپ ایک میگنٹ پلیٹ کے اوپر سیل لگی ہے جو کہ الٹی محسوس ہو رہی ہے چونکہ آئل بہت زیادہ لیگ ہے اور ہم نے جب اس کا انجن کھولا ہے تو یہ ہم نے محسوس ہوئے کہ یہ چیز الٹی ہے استاذ اس کو اچھی طرح سے آپ یہ اس کو واشنگ کر کے اس کو دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز الٹی ہے یہ جی کہ پہلے کسی میکینک سے کام ہوا اس کا اور جس میکینک نے اس کا کام کیا اس نے یہ الٹی سیل ڈالی ہے اس میں الٹی سیل کبھی بھی ڈالو جو انو اس کی فیٹنگ صحیح نہیں آتے سیل کو سیدھا ڈالیں جب بھی ڈالنے ہو ڈالنی ہو اور میرے خیال سے اس نے یہ سیلیکون اتنی لگائے بھی سی ہو جیسے کہ آئل لیگ ہوتا ہوگا اور اس نے بس وہ سیلیکون نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ سیلیکون ٹھیک نہیں ہے یہ انجن کے ایل پمپ کے اندر چلی جائے ایل پمپ بند ہو سکتا ہے یہ جو انہیں اس کو حلکی سی سمت بونڈ لگا دیں یا سمت بونڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو انگلی کے اشارے سے آرام سے بٹھا سکتے ہیں یہ بیٹھ جائے گی تو جو کمپنیز ہوتی ہیں میرے حال سے وہ تو سیلیکون نہیں کچھ بھی نہیں لگاتی ہے پھر جنمن لگانا چاہیے اگر کسی کو تسلیح نہ ہو اپنی تسلیح کے لیے وہ سمت بونڈ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے یہ سیل یہ ایسے اس کو بٹھاؤ یہ سب انگوٹھے کے اشارے سے بٹھاؤ گے تو آرام سے بیٹھ جائے گی ٹھیک ہو گیا مقصد کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بٹھائی کس طرح سے یہی اس کا پراپر طریقہ ہے سپرینگو علی سائیڈ آپ نے باہر کی طرف کرنی ہے اور اس کا یہی پراپر طریقہ ہے استاج اس کے علاوہ اس کو اگر الٹر ڈالیں گے تو وہی مسئلہ ہوگا ہلکی ہلکی سیم کرے گی اور یہ جو چھلہ میں ڈال کے دکھا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ پیچکس سے ڈالیں اس میں بل نہیں آئے گا اگر بل آئے گا تو پھر وہ جو پلیٹ بٹھائیں گے تو یہ پر چھلہ کٹ جائے گا اچھا اچھا مقصد کہ اگر آدھ سے آپ کھینجے گے تو اس میں بل آسکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہی اس کا پراپر طریقہ ہے جس سے آپ اس کو اچھی طرح سے بٹھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو جگاڑ تھا اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی اچھا لگا گا اور یہ ہماری ورک شاپ کا انٹرنل ویو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جگاڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن کے جو انجن کا جو پلہ ہے یا انجن جو اس کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے اور یہ ہم نے ایک چیز پکڑی ہے کہ یہ کسی نے آج سے پانچ کیا ہوا ہے مقصد کہ ایک چیز جانوانا دی یہ جانوان نہیں یہ لوکل ہے کسی نے خود پرنٹ کیا اس کی اوپر اور یہ اس کی پرنٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے وارڈز ہیں اوپر نیچے ہیں استاد سے معلومات لیں اس کا استاد جی پراپر طریقہ کیا ہوتا ہے یہ اللیگل لگ رہا ہے مجھے تو نہیں یہ بالکل کام غلط ہے اگر کوئی بھی اناڑی آدمی بھی دیکھے گا تو وہ یہی بولے گا کہ یہ دو نمبر چیز ہیں کیونکہ اگر اس کا اریجنل طریقہ یہ ایک سائز والوں کے پاس جائیں وہاں پہ جا کے شناکتی کاڑ کی کاپ لے کے جائیں اور جا کے ان کو بولیں اگر آپ کا پلہ ٹوٹ گیا انجن کا تو یہ وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں وہ پھر آپ کو ارشید بنا کے دیں گے اس کے بعد آپ شناکتی کاڑ کی کاپ لے جا کے اور جہاں پہ یہ لنبا لگتے ہیں وہاں پہ اس شاہ پہ جا کے لنبا لگوا ہے ٹھیک ہوگا مقصد کہ یہ جو چیز ہے یہ بھی ان لگ رہا ہو جس بندے نے بھی یہ کام کیا ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ لوکل کام ہوا ہو رہا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کہ ہماری آپ کو ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ تب تک لیے اللہ حافظ